بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خوبیا ملک اور آج میں آپ کے لئے لے کر آگئی ہوں ایک نئی مزیدار سی جوسی سی ریسپی جس کا نام ہے چائنیز چکن ویجٹیبل نوڈلز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یمی اور مزیدار سے ہیں تو یہ ٹیسٹ میں بھی اتنہ ہی مزیدار ہے تقریبا میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں یام یہ مزیدار ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس ریسپی کو لرن کرنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو انٹرک کر دیکھیں تو چلتے ہیں ریسپی کی تقریب کی طرف السلام علیکم آئیوٹیو فیملی امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزیدار میں ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور میری ریسپی کو انجوائی کر رہے ہوں گے میں ہمیہ ملک اور آج میں آپ کے لے کر آگئی ہوں ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سفارش کی تھی بہت سے لوگ مجھے ریکویسٹ کر رہے تھے پلیز ہمیں چائنیز نوڈلز بنانا سکھائیں اپنے انداز میں تو آج میں ان سب لوگوں کی فرمائز جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے آگئی ہوں اور میں لے آئی ہوں ان کے لیے چائنیز چکن ایک نوڈلز ٹھیک ہے آپ انہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز ویجیٹیبل چکن ایک نوڈلز تو یہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ریسپی لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی گائز پلیز لائک میرے ویڈیو شیئر میرے ویڈیو اور سبسکرائب میرے چینل تاکہ میرا چینل جو ہے وہ تھوڑا گرو کر سکے اور میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اپنی مزیدار سی ریسپی شیئر کرتی رہوں تو دیر نہیں کرتے چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو انگیڈنس بتاتے ہوں یہاں پر میں نے شیملا میڈ جو ہے وہ چوپ کی ہوئی لیا ہے تقریباً دو سے تین عدد شیملا میڈس میں نے یہاں پر چوپ کی لیا آپ بھی پہلے اسے اچھی طرح سے دو ا Johannes میں چوپ کر لیجئے یہاں پر گاجر میں اسے دوسئے جیسے میں نے سلائسس میں کٹ لیا ہے اور یہ میں نے لی ہے تقریباً دو عدد گاجر لیا ہے اور اس کو میں نے سلائسس میں چوپ کر کے کٹ لیا ہے یہاں پر میں نے یہ جس sent rulığı ہے تکیباً آدھا کلو ، لیکن اس کا procedur یہ ہے ہے کہ پہلے میں نے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر بلیک پیپر یعنی کالی مش دال کر dalam Essay اسے پائل کر لیا. اس کے بعد میں نے اسے پائل کرنے کے بعد میں اسے اس کے چھوٹے چھوٹے جو ہیں پیس کے اور اس کو ریشے کی شکل میں تبدیل کر ٹکر لیا ہے اور پہلے اسے پائل کر لیجئے گا. نمک اور کالی مشڈ ڈال کر اس کے بعد آپ اس کے اس طرح سے ریشے اس مل جائیں گے وہ پورا ایک پیکٹ جو ہے وہ میں نے صرف اور صرف جو ہے پانی میں ڈال کر اسے بوائل کر لیا ہے اور یہ سارے ایگ نوڈس جو ہیں یہ بوائل ہوئے میں ہیں آپ نے بھی پہلے اسے پانی میں ڈال کر اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے اس کو بوائل کرنے کا پرسیجر میں آپ کو دوبارہ بتا جاتی ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک باغل لینا ہے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور اس کو بوائل کر لینا ہے ٹھیک ہے بوائل کرنے کے بعد آپ نے جب اسے باہر نکالنا ہے تو اسے تھنڈے پانی کے نیچے اسی طرح چھانی میں ڈال کر دو لینا ہے اس سے کیا ہوگا ایک نوڈلز جو ہے وہ الگلک ہو جائیں گے ایسے ایسے ہی جو ہے یہ الگلک جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ایسے ہوئے کہ میں نے اس سے کیا کیا پہلے بوائل کر لیا گرم پانی میں اس کے بعد میرے اسے تھنڈے پانی کے نیچے جو ہے اسے دو لیا اس سے یہ ایک نوڈلز الگلک ہو گئے اس سے یاپس میں نہیں چھوڑیں گے بند میں لنے کرنے کا بھی بری گ فنطال جائوں کو بٹنے کرنے کے پاس پیس چلاٹوں کو میں پیسٹوں کو بھی ہی Lower топ granules پیسٹوں کا آپ کو lui here بلیک پیپر میں نے لیا ہے تقریبا ایک چمچ سوٹ میرچ میں نے لیا ہے تقریبا ایک چمچ نمک میں نے یہاں پر لیا ہے ایک چمچ اگر آپ زیادہ سپائیسی کھانے کی شکین ہے تو آپ ساری یہ جو نمک میچ کی قانونٹی ہے اسے ڈبل کر سکتے ہیں یہ سارے انگریٹس ہیں جو آج کے چائنیز چیکن ویجیٹیبل نوڈلز میں یوز ہونے والے ہیں آپ اسے ایک دفعہ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں آپ نے نوٹ کر لیا ہوں گے تو اب چلتے ہیں اس کی ترقیب کی طرف سوری گائز یہاں پر میں آپ کو انڈا بتانا بھول گی ہوں تو انڈا جو ہے وہ میں نے یہاں پر لیا ہے تقریبا ایک قدر تو جو کہ ہم اینڈ پر اس میں ایڈ کریں گے تو یہ سارے انگریٹس اچھی سے نوٹ کر لیں تو چلتے ہیں اس کی ترقیب کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فلیم کو میں نے کر لیا ہے اور فرائے پین کو میں نے اس کے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جب یہ گرم ہو جائے گا Soful ایسے پر آیا کو ایڈ کرنا ہے تقریبا ہماری ہانڈی تکریباں گرم ہو چکی مٹر ہے آئل میں اروب ہوں ٹکریباً دو سے تین ٹی دیکھ ستا ہم پیاس کے عوررن کو اپنے بھیگرم ہوتے ہیں اپنے پیاس میں پیاس کے پیاس سے پیش کریں دیکھ سکتے آمد خلقے لئے ڈال ورن 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 çیمک پیاس سے پیش کریں اپنے ایسے پیاس پیس کریں دیکھ سکتے ہیں پیاس کے پیش کریں پیاس فرائے ہمارا ہے پیاس فرائے ہو رہا ہے امید ہے کہ آنiska ہمیں رشکی ہے بہت 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 بشن رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس فرائے ہمارا ہے ہمیں اس فرائے ہو رہا ہے میں انہوں در بھی فرائے کرنا ہے پیاس کچھاپن فرائے ہا ہے کے لئے اس وقت ہمیں اس وقت پیاس کے بھائی پیاس کی بھی بھی اسی طرح ہے کیونکہ جب سے بھی مسائلہ ہوگا آپ کے اپنے ہی چیکن ویجیٹیبل چائنیس نیروک وہ اپنے ہی مضیدار سے بنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس کو فرائی کر رہی ہوں آپ نے بھی ایسی ہی اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے اگر آپ کو کسی پی سٹیچ پر آئل کم لگے تو آپ اس کے اندر آئل کو ڈال سکتے ہیں اور مزید آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں differently ہوں پیاس ہوگا ہے اپنے کی طرح پیاس دے چاہتے ہیں تم دیکھے دیماغ نکھئے اپنے پیاس پیاس کا پیاس کے اندر آئل میں نے پیاس کے اندر پیواز سے پیصورت کے اندر پین کا کا ایک پیاس کی بھی سورٹ bloque اس اچھی طرح سے دیماغ دے چل ایک ایس ڈال سکیں ضرن بای تک خلاص rainsắm پیاس اور ادراکرسن کے پیسٹ اچھی ساٹے ہو چکے ہیں ، اب میں کیا کروں گی اس کے ازر تمام ملک کو ایڈ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہ ٹوماٹر ساکتے ہیں اور اب یہ ٹوماٹر جی ہیں وہ پیاس اور ادراکرسن کے پیسٹ کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے بھی ہم اپس میں ساٹے کر لیں گے تاکہ یہ ہماری جو گریوی ہے وہ اچھی سا تیار ہو جائے اور ٹوماٹر کا کچھپن ہم نے تھوڑا سا ہتم کر لینا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں تینوں چیزوں کو آپس میں اچھی طرح سے مرچ کر رہی ہوں اور مکس کر رہی ہوں آپ نے بھی تقریباً ایسے ہی سے مرچ کر لینا ہے اور مکس کر لینا ہے پیاس، چماتر، ادر جسے ہیں جب پیسٹ ہے وہ اچھی طرح سے آپس میں یہ دیکھیں میں نے سورٹر کر لیے ہیں یہ دیکھیں کہ ہو سکی ہیں ہو ہی نہیں ہے اچھی طرح سے جو ہے وہ ہماری گریوی دیکھیں کہ کچھ ہی پورا سی تیار ہو رہی ہے اور اب ہم اس سٹیج پر کیا کریں گے اس جو نما میں اچھی قانٹی میں نے لی ہے وہ ساری کی ساری میں اچھی اندر ایڈ کر دیں گی اور مسالوں میں اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر دیں گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دذیری کے اندر مسالے اس کی طرح سے مکس ہو رہے ہیں اور آپ کو انتائیس اس کی مزیدار مزیدار چیزیوں میں آ رہی ہیں ای کانٹ ویٹ تو کمپیٹ مائی بیپریس کی اور میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں اور جی لوگوں نے مجھ سے اس کی فرمائش کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت ہی خوش ہوں گے کہ میں نے ان کی فرمائش کو اچھی جلدی پورا کر دیا ہے اور جب رمضان میں یا آنیوال دینوں میں اس ایسپ کو بنائیں گے تو وہ یقیناً بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تم سال میں میں نے تمام چیزیں جو ہیں سوٹے کر دیئے اب امید کی تمام کانٹی جو ہے وہ سوٹے ہو چکی ہے نے اب آپ کے بایا آپ کی ہوگیا کہ اس نے جو شیwerا بھی چوپ کی رہی تھی وہ میں نے اس کے اندر اے کر دیا ہے اور میں اس کے ساتھ اس کے لئے گاز یہ اے کر دنگی اے کر دوں گی اور بند گول بھی کو بھی میں اے کر دوں گی ساتھ ہی ساری ویجیتیبلز جو ہیں submitting transferred here اور اب میں ساری کساری ویجیتیبلز کو수یں م소الے کے اندر میرس کروں گی یہ ساری ویجیتیبلز جو ہیں وہ مصالے کے اندر میقس کروں گی تاکہ ہمارا جوسی سا مزیدار سا مسالہ جہاں تیار ہو جا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیوز کتنی خوبصورت سی لگ رہی ہے اور انکس کا طرح کتا خوبصورت ہے اور یہ بھی ہماری جو ہے وہ بہت ہی جوشی سی تیار ہو رہی ہے بہت ہی مزیدار سی لگ رہی ہے یہ سارا مسالہ جو ہے یہ تمام تو تمام ویڈیوز میں آپ نے مکس کر دینا ہے ایسے ہی سٹولی سٹولی آپ نے مکس کرنا ہے مسالہ جو ہے وہ میں نے سبزیوں میں اچھی طرح سے مکس کر لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے صرف دو سے تین منٹ کے لیے اس کو دام پر رکھنا ہے اور دام پر رکھنا ہے اور دام پر رکھنا ہے کیونکہ نورس جو ہے وہ کلر فور جو بنتے ہیں تو تاب ہی مزے کے لگتے ہیں تو اب یہاں پہ دو سے تین منٹ کے لیے میں اسے دام پر رکھیں گی تاکہ سبزیوں جو ہیں وہ تھوڑی سی گاجے ہیں اور پانی اس میں آپ نے بلکل اٹھنی کرنا بنا سبزیوں اور کلر ہراب ہو جائے گا تو اب میں اسے رکھ رہی ہوں دو سے تین منٹ کے لیے دام پر ٹھیک ہے گائز میں اسے دام پر رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی نیکس کنڈیشن دیکھاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سبزیاں ہیں وہ تھوڑی سی پک چکی ہیں ان کا کچھا پن ہتم ہو چکا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور اس میں سے بہت مزہ مزہ کی ہشبویں آ رہی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے میں نے جو ون ایگ لیا تھا اور وہ جو سارے کا سارا ہے وہ آپ نے اس کے اندر یوں اس طرح سے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اور آپ نے اسے ویجیٹیبل کے ساتھ سوٹے کر دینا ہے تاکہ جو انڈا ہے وہ ویجیٹیبل میں اچھے سے مکس ہو جائے اور پک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے اپنے ویجیٹیبل کے لانا ہے اور انڈا جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے اور پک چکا ہے اس کے اندر ہی اس انڈے نے بھی پک جانا ہے پک گیا انڈا بھی ہمارا جو ہے اس کے اندر ڈال کر اور آپ دیکھیں کتا خوبصورت سا کلر آیا ہے اور کتنی خوبصورت سی ہے جو ہمارے چائنیز چیکن چائنیز ویجیٹیبل نوڈلز جو ہیں وہ کتے خوبصورت سی تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اس کی گریوی بنی ہے ماشاءاللہ گریوی تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بہت ہی آج پر خوبصورت لگتا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سارا چکن جو ہم لوگوں نے وائل کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے گریوی جو ہے وہ ہماری جوسی سی تیار ہونی چاہی ہے یمی سی تیار ہونی چاہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گریوی بہت ہی جوسی اور یمی سی تیار ہو رہی ہے اب آپ نے چکن کو بھی اچھی طرح سے تمام سبزیوں میں مکس کر لینا ہے ایسے آپ نے ساری سبزیاں جو ہیں چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ سارا مسالہ جو کہ ہم نے بنایا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اس کے اندر مکس ہو جائے اور آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے ساری سبزیاں اور چکن سب کچھ اس کے اندر مکس ہو رہا ہے اور بہت ہی جوسی سی ہماری جو ہے یہ گریوی جو ہے وہ بان چکی ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورے لگ رہی ہے اور جو کہ مجھے لگتا ہے کھانے میں بھی یہ بہت مزی ہی بنے گی اور آپ بھی جب اسے ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ مجھے بھی کہیں گے کہ کیا ریسپی آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گریوی بہت زیادہ اچھی سی مکس ہو گیا اور میں نے جو ہے سبزیوں کو دوسری دیشکی میں ٹرانسفر کر لیا کیونکہ ہم نے اس کے اندر نورس بھی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تقریبا 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں اس کے اندر کیچپ کو ایڈ کروں گی تاکہ اس کی گریوی جو ہے وہ جوسی سی مزیدار سی بن جائے تو آپ کوئی بھی پرینڈ کی کیچپ لے سکتے ہیں میں نیشنل کی کیچپ لے رہی ہوں اور وہ میں تقریبا 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور میں اس ایڈر 1 سے 2 ٹیبل سپون آپ نے کیچپ لے ایڈ کر دیا تو اس کے اندر ایڈ کردیا ہے اور یہ معیلا ہے اس میں کیونے جو ہے وہ Wu سیچی سی مزیدار جو ہے غل Motion چینیز کھانے کو ہمیشہ بنانے میں ٹائم لگتا ہے اور اسے بھی ٹائم لگ رہا ہے لیکن اب اس میں سے بہت مزے مزے کی ہوتی میں آرہی ہے یہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے ایک نوڈلز ہیں وہ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں اس کے اندر لیمن جوس پی ایڈ کر دوں گی اب جو اپنا میرے لیمن جوس چو لیا ہو تھا تقریب میں نے 2 لیمن جو ہے وہ یہ تھے وہ اور whoever ہے لگوں میں نے اربرsightato isso سے پہلے سے اس کے اندر عارп کاریوں میں نے اس دیکھ سے پہلے پی سے پہلے میں نےكم کے اندر پی چھو کے اندر اس کے اندر عارب کے جو. اپنے آنے کے لیمن جوس پرچپ پہ لی 2021 سب ہے اور اس کے ساتھ ہی ہی میں اس کے اندر لہمن جوس دائد کر رہی ہوں اور اس نے میں اس کی اندر لہ کر کچھا سے استخ defensivین کر دستانﷺ یہاں بالک Chill عیقنات مشاہ بڑے لگتا ہے آپ کو کردے ہیں لو جزتہ بڑ weakness اور اس کے اندر میکس کر دیں اپنے سارے نوڈلز کو میکس کر دیں اچھی طرح سے اور اس کے بعد میں کیا کروں گی ہم نے اس کو تقریبہ پانچ منٹ کے لئے دمپ رکھیں نوڈلز جو ہے وہ اس میں میکس ہو رہے ہیں نوڈلز اور چکن اور ویجیٹیبلز کو میکس کر دیا ہے 5 منٹ کے لئے آپ نے تھوڑا سے اسے ہلکے سے دمپے رکھنا ہے تاکہ کوئی بھی چیز جو کچھی رہ چکی ہے وہ بھی پک چکے پک جائے اور میں اس کو پانچ منٹ کے لئے اب کیا کر رہی ہوں اسے دمپر رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد میں اسے کروں گی پلیٹ آؤٹ اور آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک تو چلتے ہیں فلیٹنگ کی طرف فائنلی میں نے اپنی ڈیش کو پلیٹ آؤٹ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے زددار سے جوسی اور بہت زیادہ جو دلیشیو سے ہمارے جو آج کے چائنیز چکن ریشتیبر نیوڈلز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کتنی خوبصورت سی لک آئی ہے گائز آئی کانٹ ویٹ ٹو ایٹ مائی دس ڈیش اس لک ریلی یمی مجھ امید ہے آپ کو میری آج کی ریسپی بھی بہت پسند آئی ہوگی جن لوگوں نے مجھے فرمائش کی تھی میں نے ان کی فرمائش پوری کر دی ہے اگر آپ لوگ جو ہیں جب یہ سے گھر میں برائیے گا تو کومنٹ سیکشن کے لیے ذریعے مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں چینل کو سبسکرائب کرنا اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پولئے گا تو میں بھی اب یہاں پر آپ سے علوی دالیتی ہوں میں ملوں گے آپ سے اپنی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ٹیک کیا بابا اللہ حافظ